السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے امیر اہل سنت مولانا علیہ السلام اتار قادری صاحب کے یوم ولادت منانے کے تعلق سے یعنی ان کا جو یوم ولادت منایا گا ہے رمضان المبارک میں وہ کیا صحیح ہے یا اہل سنت والجماعات کے موقف کے خلاف ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو امیر اہل سنت کا یوم ولادت منانے کی ویڈیو ہے وہ آپ پہلے ملاحظہ کریں سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا اتار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرشد کی آمد رہبر کی آمد رہبر کی آمد اتار کی آمد اتار کی آمد اتار اتار پیارے پیارے سلامی بھائیو مدی چلہ کے ناظرین انشاءاللہ وقت پر بھی اس کی سب کی آپ کو بتائیں گے کہ ماشاءاللہ ملے سنت کے جشنے بلادت کی خوشی میں جو اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے جس انداز اپنی محبت کا پیار کا خلوص کا اظہار کیا ہے اور جس طرح یہ اسال سواب ہو رہا ہے اس میں ہزاروں لاکھوں کروروں کی تعداد میں نیکیاں جو کی گئیں ہیں الحمدللہ ان کو محفوظ کر کے یہاں بھیجا گیا ہے یعنی لکھ کر محفوظ کر کے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ یہ سب امیل سنت کو اسال سواب وہ تو کر چکے لیکن اب ان کی دیل جو ہی کرے یہ چیزیں یہاں بھی لائی جاتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مدی مزاکرے میں اس کو بھی کھول کھول کے دکھائے جائے گا انشاءاللہ ہاں یہاں سب نہیں پہنچتے جو پہنچے پہنچے اس کے علاوہ تو دنیا میں کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا مدینہ میں تو کل ہی چھپیسی منع لی گئی تھی تو یہ تھا وہ ویڈیو جس میں امیر اہل سنت کا یومِ ولادت منایا گیا یومِ پیدائش منایا گیا اور بہت سارے نعرے لگے اسی طرزِ عمل پر جس طرزِ عمل پر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ملاد بناتے ہیں یومِ ولادت مناتے ہیں اور بارہ ربی روگو شریف کو جلوس نکالتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں تو کیا یہ طرزِ عمل اسی طرح اپنے پیروں اور بزرگوں کا بھی ہم ملاد اور نعرے اور یومِ ولادت منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں اور اہلِ سنت والجماعت کا موقع اس تعلق سے کیا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں کشمکش میں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ دعوتِ اسلامی والوں کے خلاف ہیں اور اس حرکت کو اس عمل کو غلط کرتے ہیں ناجائز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے سپورٹ میں ہیں تو آخر اہلِ سنت والجماعت کا موقع ہے کیا تو سب سے پہلے بات تو سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس ویڈیو میں مفکرِ اسلام حضرتِ علماء قمر الزمہ آزمی خان صاحب قبلہ نے اپنا موقع اہلِ سنت والجماعت کا موقع رکھا ہے اس تعلق سے وہ ویڈیو پہلے آپ دیکھیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سیارت کریں گے مویب مبارک کی اس کا آپ خیال لکھیں مویب مبارک صرف آقا دو جہاں کا زیارت قابل ہے صرف آقا کا کسی مولوی کا کسی پیر کا بال اس کی زیارت کرنا آقا کے بال کی توہین ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ انسلٹ کرتے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ کے مویب مبارک کی صرف آقا کا بال کسی پیر کا نہیں کسی مولوی کا نہیں کسی شاید کا نہیں رسول پاک کا مویب مبارک صرف اس کی زیارت کی جائے گی ایسی مولاد کی بھی بڑی کسرت ہو رہی ہے لوگ انہیں پیروں کا مولاد منانے لگیں مولاد النبی کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس لیے یہ ساری باتیں قابل غور ہیں اس کا مکمل خیال لکھیں مویب مبارک سرکار کا مولاد مصطفیٰ بھی صرف سرکار کے حوالے سے منائی جائے گی ابھی کے دور میں بلکہ اہل سنت والجماعت کے ہر انسان کو یہی موقف اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر اپنے اپنے بزرگوں اپنے اپنے پیروں کا ہر کوئی شخص اگر مولاد منائے اور بال مبارک کی زیارت کرائے اور پیارے قصر اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مولاد مناتے ہیں اسی طرز عمل پر اپنے پیروں کا بھی یومی ولادت منائے جائے تو جو خصوصیات اور جو جو خصوصیات کیارے قصر اللہ علیہ وسلم کی ملاد میں ہیں یومی ولادت منانے میں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں سے رویو 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 شریف کا جلوس رویو رویو شریف کے موقع پر یومی ولادت منانا وہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اسی لیے اس طرز عمل کو اس طرز عمل پر اپنا کر اپنے اپنے پیروں بزرگوں کا کسی کو بھی ملاد منانا یومی ولادت منانا نعرے لگانا اس طرح کے طرزیں جائز نہیں ہیں اور وہ موقع سے ہٹ کر کے کسی کو جو مولانا حضرت علمہ کمرز زمہ آزمی خان صاحب نے بیان دیا اس کے خلاف اہل سنت والجماعت کا موقع نہیں ہونا چاہیے اور یہی سب سے بہتر عمل ہوگا اس لیے کہ آج کوئی شخص اگر کسی اپنے پیر کی یومی ولادت مناتا ہے تو کل کوئی ملاد منائے گا اور ہر کوئی اپنے اپنے پیروں کا جب ملاد منائے گا یومی ولادت منائے گا اسی طرز عمل پر تو پھر یقیناً یقیناً آگے چل کر کے ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ختم ہو جائے گی مبارکہ بلغور شریف میں بیرقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ منائی جاتی ہے اس کی تخصیص اور اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اسی لیے یہ طرز عمل جو دعوت اسلامی والوں نے اپنایا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے اس سے رجوع نہیں کیا بلکہ بعد میں جب علماء اکرام اور مفتیان اعظام کی پکر ہوئی اور اس پر انہوں نے بیان دیا تو دعوت اسلامی والوں کی طرف سے رجوع نامہ بھی آیا ہے لیکن کچھ لوگ اس رجوع نامہ کو حضب کر دیتے ہیں اور دکھاتے نہیں ہیں اور ابھی تک دعوت اسلامی والوں پر تنزہ کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی اہل سنت والجماعت میں ایک ایسی تنظیم ہے ایسی تحریک ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان یا ہندوستان اور ایک دو ملکوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کا کام دیکھ کر کے یقیناً یقیناً اس تنظیم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے کہ وہی تحریک ہے وہی تنظیم ہے جس نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہے راستہ پر لے کر آئی ہے تو حالانکہ ایک خبر کے مطابق یہ ہے کہ مولونا علیہ السفر قادری صاحب کو بھی جب پتا چلا کہ ان کیا یوم ویلادت اس طریقے پر منایا گیا اور نعرے لگایا گئے تو انہوں نے بھی ناراضگی جتائی اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کام یہ عمل بالکل بھی صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے تو موقف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ طرز عمل جو مولونا علیہ السفر قادری صاحب کے یوم ویلادت میں اپنایا گیا وہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے اور دعوت اسلامی والوں نے بعد میں اس سے رجوع بھی کر لیا ہے اور معذرت بھی چاہی ہے تو اسی لیے اس موقف کو بھی اپنایا نہ جائے اور دعوت اسلامی والوں پر بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ